بہت احتوات کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو اپنے چینل تیکس سلیشن میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو نئے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی آنے والی نئی قسط احساس پروگرام کی نئی قسط کے بارے میں کس طرح جانچ پرتال کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ اپنا اپنے گھرانے کی اہلیت کے بارے میں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے جیسے کہ بھی آپ اپنی سکرین پر یہ فارم دیکھ رہے ہیں یہ فارم آپ کہاں سے لے سکتے ہیں اور آپ اپنے گھرانے کی اہلیت کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی نیو قسط جو ہے وہ آئی ہوئی ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں آج ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے منا چینل بھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب اور ساتھ میں دیکھئے بیل اگر پر کر لیں پریس تک اس طرح کرنا بلے تمام ویڈیو کو نوٹفکیشن بہر وقت آپ کو ملتا رہے تو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا کرام بروزر اپن کر لینا ہے کرام بروزر کو اپن کرنے کے بعد اپنے سرچ بار میں سرچ کر لینا ہے ایک آسی اکتر ویب پورٹل یہ اپنے اپنے اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا آپ نے پہلے پہلے اپشن پہ کلک کر دینا ہے اکسی اکتر ویب پورٹل پہ اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ فارم آ جائے گا فارم آنے کے بعد آپ نے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فارم نمبر یا شناختی کار نمبر اگر آپ کو فارم نمبر یاد ہے تو فارم نمبر دے دیں اگر فارم نمبر یاد نہیں ہے تو آپ یہاں پہ شناختی کار نمبر دے سکتے ہیں میں اپنا شناختی کار نمبر دے دیتا ہوں کیونکہ فون نمبر مجھے یاد نہیں ہے یہاں آپ نے اپنا فون نمبر دینا ہے تو ابھی میں چیک کرا دیتا ہوں آپ کو کہ میرے کس جو ہے یہ ہے یہ نہیں تو یہاں آپ نے یہ کورڈ ڈھلنا ہے ایٹ تھری نائن تھری آپ نے معلوم کریں اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں آپ نے کلک کر دیا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سچ ہو کے ہمارے پاس آج چکا ہے وہ یہ کیے گئے شناختی کار کا ریکارڈ موجود نہیں ہے گرانے کے کسی دوسرے فرد کا شناختی کار نمبر درج کریں اگر آپ پچھلے ایک ماہ کے دوران اپنی کوائف بین ریجسٹریشن سینٹر میں درج کروا چکے ہیں تو انتظار کیجئے بعض صورت دیگر بین ریجسٹریشن سینٹر پر تشریف لے جائیں بین ریجسٹریشن سینٹر کے پتے اس لنک پر موجود ہیں یہ آپ نیچے لنک دے سکتے ہیں یہاں پہ جو ہیں وہ ریجسٹریشن کے جو ہیں سینٹر موجود ہیں ہم نے اس پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد وہ سینٹر جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہم یہاں سے چیک کر کے کر سکتے ہیں اور ریجسٹریشن ہم کروا سکتے ہیں یہاں آپ ڈسٹرک دیں گے اپنی میں ڈسٹرک دے دیتا ہوں اپنی تو یہاں پہ ہم آ جائیں گے اپنی ڈسٹرک پر تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی ریمیر خان دے دیتا ہوں میں تو یہاں ہم سرچ کر لیں گے سرچ کرنے کے بعد ریمیر خان میں جتنی سینٹر ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آ چکے ہیں تو آپ بھی جس ڈسٹرک میں رہتے ہیں اس کو سچ کر کے اپنی سینٹر میں جا کے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اگر آپ پہلے ساتھ ریسٹرڈ نہیں ہیں تو تو آج کی ویڈیو آئیے ہماری پسانت و چینل کرنے سابسکرائب اور ویڈیو کو کرنے لائک شکریہ